ہمارے بیچے جاتا ہے کبھی یہ کہتے تھے کہ نہیں ابھی تیوبار کا محسن میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتے جب تیوبار ہو جاتا تو ہم دوبارہ درخواست دیتے ہیں کہ بھئی آپ دے دی گئے تو ایڈمنسپیشن کہتا کہ نہیں جس جگہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ترافک کا جان لگ جائے گا ہم کہتے تھے کہ یہ کوئی بریڈ اینڈ بٹر جان کا جنسہ نہیں ہوگا یہاں پر یہاں پر غریب مظلوم مسلمان دلیل اور بیکوٹ لاز کی تکاریف کو بیان کیا جائے گا تو کہتے تھے نہیں دیں گے ہم کے اور جگہ کی نشاندی کرتے تھے کہ یہاں پر جان نہیں لگے گا تو پھر جواب آتا کہ نہیں اصد الدین اوئیسی کو اگر جنسے کا پرمیشن دیں گے تو وہ بھرگاؤ باشن دیں گے اور بھرگاؤ باشن دینے کے بعد کس نہ کس ہو جائے گا میں یہ کس نہ چاہتا ہوں سماجوازی سرکار سے کہ آپ اتنا مجھ سے کیوں نردے بھائی میں تو میرے پاس تو سبتہ نہیں ہے میرے پاس عربوں کی دولت نہیں ہے میرے پاس نویڈا کی ہزاروں ایکر کی زمین نہیں ہے میرے پاس پارلیمنٹ میں صرف میں ایک ہی رکنے پارلیمان ہوں آپ کے پاس تو ایک ہی خاندان کے پانچ پانچ جیت کر جاتے ہیں آپ بھی کا چیز فرسٹر ہے اور آپ ایک ادنی کو روکنے سے آپ کو کیا خائرہ ہوگا آخر کیا وجہ ہے کہ سماجوازی باقی حسد الدین اوے سی کو اتر پردیش آنے سے ہو کر رہی ہے ہر بار کہنا کہ ہم کوٹ ہو گئے تو کوٹ میں جاتے تو کوٹ میں پیشی تھوڑا دیری سے ہو جاتی تو تاریخ ہی کل جاتی آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ پندرہ مرتبہ میری درخواست کو پرمیشن دے کر کینسل کیا گیا ہے اگر فرض کریے آج ہماری سواہوں میں جا رہی تھی تو ایک دن پہلے پرساشن بلا کر گلتا کہ آپ کا پرمیشن کینسل کر دیا ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں سماجوازی باقی سے کہ آپ کو رات مناہ اور نویہ کی دعائی دیتے ہیں میں بھی مانتا ہوں وہ بہت بہت لئے لیلر سے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ رام مناہ اور دہویہ مہاتمہ گاندی پنڈٹ نہرو سردار پٹیل ان تمام سے بڑا لیلر بلکہ ان تمام کا مائی باق بابا صاحب ہم بیٹر سے آخر کیوں ہم کو روک رہے تھے آج اور اب ہم کیسا آگئے چار گھنے جوزی سواحل پر پردیش میں یہ اس لیے ہم آ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کے تحت ہم کو پرنیشن مل رہا ہے ملائن سنگھ یادو یا اکیلیش کی بھید پر نہیں مل رہا ہے ہم کو اب ہم کوشنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس میرے اس سوال کا جواب کیا ہے بتا لیا آپ پندرہ مرتبہ آپ نے سماجوادی پارٹی میں پرمیشن دے کر کینسل کیا ملائن سنگھ یادو کی سالگیرہ پر ناج گانا ہو سکتا ہے کیک کٹ سکتا ہے مگر اصد الدین ہوئی سوال پردیش میں کیوں نہیں آ سکتا اور میں تو سماجوادی پاکی سے کہنا چاہوں گا جناب ملائن سنگھ یادو صاحب سے کہ دیکھئے میں آیا تو بھاری سوالی مجھے اور بھلا یہ پروس کر پردیش میں بھاری سوال جائے میرے آنے سے چھیٹے پرس رہے ہیں چار دن میں دوسری مرتبہ آیا مجھے بار بار آپ بھلاتے رہیں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ملائن سنگھ ہم انشاءاللہ و تعالیٰ ہم اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر دن میں رات میں صبح میں ہاتھ اٹھا کر دیکھ مانگ رہے ہیں کہ اللہ بندیل خند کے ان تمام علاقوں میں پانی سے بھر دے پروتر پردیش میں پانی سے بھر دے اور یہ کب ہوگا جب آپ ہم کو بلائیں گے ابھی آپ کے چھوٹے گرے نہیں گرے آپ نے محسوس کیا اس کو یہ اللہ کا قرآن ہے رحمت برس رہی ہے یہ جب میں لوگوں کی سبا ہوتی ہے اس میں رحمت نہیں برس کی اس میں تو اس لیے ہم سماجوادی پاٹی سے یہاں کے ایس پی صاحب سے بی ایم صاحب سے پلیس ریکوست کرتے ہیں ہم کو آنے دیجئے اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو کیس بھوک کریے لے جائیے آپ کا مہمان بناتے رکھیں ہم کوئی طراز نہیں ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدود دین اوئیسی کو جیل میں رکھنے سے یا مخدمہ ڈالنے سے چکتا جائے گا نہیں ہوگا یاد رکھئے ہماری تاریخ دوا ہے جس ملک کو یہ وطن عظیر اس کو دیارے ہند کو جنہوں نے آزاد کیا وہ میرے اور تمہارے اصلاف کے انگریزوں میں ان کو جیلوں میں ڈالا کالا پانی کی سزا دی تو ہمارے موضوع علماء اکرام نے جیلوں کی سلافوں کے پیچھے سے پکار کر انگریز سرکار کو کہا کہ تمہاری جیلیں یہ جیل کی سلافیں یہ اونچی اونچی دیواریں ہماری آواز حق کو دوا نہیں پائے اور میں امید جیالوں کا انہی جیالوں کا نام لے رہا ہوں انہی کا خون میرے جسم میں گوڑ رہا ہے اور میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے نہیں روک پائیں گے یہ ملک میرا ہے اس طرح پردیش میرا ہے میں آپ تمام کے سامنے اس بات کو ساکھ اور واضح کرنا چاہوں گا کہ صدی اللہ علیہ وسی دو مرتبہ ضرور آیا ہے مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بار بار آؤں گا آپ کے درمیان میں آؤں گا میں آپ کی گھر کے دانت میں آؤں گا میں آپ کی گھر کی شادی میں آؤں گا میں آپ کے گھر کے غم میں آپ کے ساتھ سکھے ہو کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو بداسہ دوں گا میں نوجوانوں کو ہنخوا بلند کرنے کی بات ان کے ساتھ پیر کر کروں گا میں پڑھے لئے لوگوں کے ساتھ پیروں گا میں میری عزتدار مار بہنوں کے حق اور انصاف کی برائی نہ دوں گا مار میری آن سے کی انتجا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے جس دن آپ کی دعایں میرے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ و تعالیٰ چہوڑوں کی تعداد میں اللہ آپ کے دلوں میں ہماری محبت دالے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش میں ہمیں ایک نیا انقلاب لکھیں گے اتر پردیش میں ہمیں ایک نیا انقلاب لکھیں گے اور میرے عزیز دوستو اور حضورتو ابھی کسی نے صحیح کہا کہ یہ ملک سیکولر اس لیے ہے اس لیے سیکولر ہے کیونکہ ہندوستان کا جب کانسٹیٹوشن بن رہا تھا سمیدان بن رہا تھا آئین بن رہا تھا اگر اس کانسٹیٹوشن کو بنانے کے لیے اس ڈرافٹنگ کمیٹی کا ذمہ داری بابا صاحب امبیٹکر کو نہیں دیتے کسی اور کو دے دیتے تو یہ ملک ہندو راشتی بن جاتا ہے یہ بابا صاحب امبیٹکر کی محنت جستجو ان کی دور اندرشیتہ رکھی جائے کہ آج یہ ملک کی سونچ اور فکر نے سکولرزم شانی بنے اب بابا صاحب امبیٹکر نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کو ہندو راشتی بنانے سے روکنا کیسے روکنا ہے تقاریر ہیں بابا صاحب امبیٹکر کی بابا صاحب نے کہا ہے کہ مسلمان دلی اپریس کلاس کو ساتھ ہونا پڑے گا جس شخص نے آج سے ستر پہ ستر سال پہلے جو بات کہی تھی ہم تمام نے اس کے سنے لے الفاظ کو بھلا دیا آج اصد دن ہوئے سے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان تمام مظلوم عوام سے کہہ رہا ہے کہ آؤ ہاں تو ہم ساتھ مل کر ان ظالموں سے مقابلہ کریں گے یہ اقتدار کی جنسیوں پر بیٹھ کے ہمارا حق ہم سے چھین لیا اور میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور دوزوں کو وہ کیا بات ہے کہ بابا صاحب امیٹ کر نے جو سومیدان بنایا کانسی جنسل بنایا وہ ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ ہم الیکشن دریں ہم جلسے کر سکیں ہم اپنی بات کو عوام کے سامنے رکھیں اور عوام سے کہیں کہ آپ اپنا اوپ ہمارے ہاتھ میں استعمال کریں انڈوستانی کی سیاست کو آپ دیکھ لیجئے ہمارے مم کو آزاد ہو کر قریب قریب سکتر سال ہو سکیں اب آپ پر چھوڑ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جب اس جلسے گا سے اٹھ کر جائیں گے میں آپ کو فکر دینا کہتا ہوں میں آپ کو سونچ دے کر اس جلسے گا سے واپس دینا نہ چاہوں گا اور خاص طور سے میں امید کروں گا کہ جو ہمارے ناجوان یہاں پر ہے جو ٹیچر ہیں جو نائر ہیں جو گریڈیوئٹس ہیں وہ سوچیں آخر کیا ہو کیا ہوگا ہے کیا یہ بات سکت نہیں ہے کہ مسلمان اور جلس کو صرف اوٹ کے نام پر استعمال کیا جاتا کیا یہ بات سکت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کا فارمولا سواجوادی باٹی ہو یا کوئی اور باٹی ہو ان کے پاس ہی ہے کہ مسلمان کو حق نہیں لی بلکہ مسلمان کو ٹکڑے ڈال دیا جائے کہ یہ لو یہ تنہارے ٹکڑے ہیں اور اسی پر تم خوش رہو امید کر نے کیا کہا تھا امید کر نے اپنے بچ پنے میں ایک کہانی بتائی تھی کہ میں جب خون کو جاتا تھا جب مجھے پانی پینا پڑتا تو اوپر سے پانی ڈالتے ہیں اور میں ہاتھ میں لکھتا تھا اتنے برس گزر گئے میرے جیس دوستو بزرڑو میرے دلیت بھائیو میرے نوجوان ساتھیو آج وہی ہو رہا ہے اوپر سے ڈال رہے کہ کہیں ان کا ہاتھ ہمارے ناپاک جسوں کو نا لگ جائے کہ یہ لے لو آپ اور خوش رہو کبھی چاکلے دے دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو موں میں ڈال لیں اور بھول لیں ہم کو جو چیز کی ضرورت ہے کبھی نہیں دیتے میں آپ سے کیا چیز کا وعدہ کر رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہاتھ اوپر سے ڈال رہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ پھیلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کونو ہاتھ بن جاؤ اور تمہارے ہاتھ کے لیے لوگ آئیں گے انشاءاللہ اب وہ کیسے ہوگا وہ تفاریر سے نہیں ہوگا ہاں میری تفاریر سے شاید تم کو ایک پیغام ملے میری تفاریر میں اگر اللہ نے اس میں اثر دالا تو دلوں کو موننے والا وہ ہے شاید وہ تمہارے دلوں میں منلس کی محبت کو دال لے مگر میں تم سے یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم اوپر سے دالنے والوں سے نہیں لیں گے اب ہم کون اپنے ہاتھ سے لیں گے انشاءاللہ اور وہ کب ہوگا جب آپ ایک سیاسی خووت بنیں گے آپ سیاسی خووت کب بنیں گے جب آپ کے نمائندے پارلمنٹ میں اتر پردیس کی ہدھان سوا میں جا کر لڑیں گے آپ کے مسائل کے لیے آپ کی تقالیت کے لیے سماجبادی پاٹی کی سرکار کیا کرتی ہے کتنے مسلم عراقی ہمارے بھاری ہیں سماجبادی پاٹی سے جیتا آپ ہی نے ان کو اٹھ دیا تھا چار سال پہلے آپ ہی نے ان کو اٹھ دیا تھا مزفر نگاہ دور نہیں ہے کسی نے ایک بیان دیا ہندوستان کی آزادی کے بعد پارٹیشن کے بعد ہمارے ملک میں وطن عزیز میں دیارہ ہند میں پچاس ہزار لوگوں نے اپنے گھر بھار کھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہو گئے تو کسی بہادر میں ایک حمد نہیں ہوئی کہ جا کر اتر پرگیس کے سمجل میں پھڑے ہو کر کہے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے میری ماں اور بینوں پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تم نے اٹھائی کیونکہ مرائم سنگھ نے کہا خاموس اپنی زمان نہیں کھولنا تم کو اگر دوبارہ ملے بننا ہے تو اپنی زمان کو بن کر لو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری عزیز دوستو ہم اس دنیا میں آئے تو ایک ہی بار مریں گے دن بار نہیں مریں گے ہم اس دنیا میں آئے تو ایک ہی بار مریں گے میں تم سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں عزت سے زندگی گزارو فخر کے ساتھ زندگی گزارو غرور تکبر کے ساتھ ہوں اور جب زندگی گزارنا ہے تو اپنے حق لو یاد رکھو کوئی تم کو لاکر آپ کا حق آپ کی حوالے نہیں کرے گا کوئی جسٹری کے پیالے میں لاکر نہیں کہے گا کہ یہ لو یہ تمہارا حق ہے نہیں دے گا میرے دوستو ہمارے ملک کی جمہوریت کی تلحقیقتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنا حق کو چھین کرنے لیتا اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس خر ہے ہمارے پاس خوف ہے ہمارے پاس ایک دوسرے پر نظام لگا دینا ارے یہ کیوں آیا حیدر آباس میرا کچھ ذاکی فائدہ نہیں ہی یہاں پر میں اس لیے آہوں میرے عزیز دوستو کہ کیا آپ کبھی جانتے بھی ہیں کہ اتر پردیش جتنا تھانا حقیصت مسلمان اور پھر بڑی طاقات نمارے دلیق اور مظلوم عوام رہتی ہے کتنا حکومت میں ان کو نوکلی ملتی میں چیلنز کر رہا ہوں سماجوازی پارٹی کی ہی رسیت کو کہ آپ بتاؤ اٹھارہ کیصد مسلمانوں کو اس میں کتنے گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ہمارا تناسک کیا ہے میں چیلنز کر رہا ہوں بتاؤ آپ بتائیے جب آپ اتنے برکوں سے آپ حکومت کر رہے ہیں ملائم صلی اللہ اپنے آپ سے کہہ دے کہ میں مولانا ملائم ہوں مہرسہ کیا پہ تھی تھے آپ دنیا کے سب سے اچھی ادنی آپ ہیں اور دنیا کے برائی کا ممبا اصلاح دیل ہوئی سی آپ بتائیے آپ نے کیا کیا کتنے مسلمانوں کو نوکلیاں دی گئیں کتنے دلیقوں پہ حکومت ہوا ہاں کی دور افتدار کیا یہ بات سچ نہیں ہے تو تر پردیش میں دلیقوں کا لیٹرسی ریٹ خالی 55% ہے کس کا ذمہ دار کار رہا ہے ملائی آپ